دوستو میں ہوں بھینس سنگھ سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل فارمنگ انڈیا میں آپ کو بتا دوں کہ میں دو بھینسوں سے ڈیری فارم اسٹارٹ کر رہا ہوں جس میں سے میں نے یہ ایک بھینس خریدی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھینس بہت ہی ساندھ سبھاؤ کی ہے اور یہ تیسرے بیانت کی بھینس ہے ہائٹ لیندھ میں زیادہ بڑی نہیں ہے میڈیم سائچ کی بھینس ہے اور یہ اس کو ابھی بیانے کو آٹھ سے دس دن رہ گئے ہیں اور یہ ابھی گیابن ہیں اور ان کے جو مالک ہیں جو کی آگراہ کے باہت تحصیل میں ایک مڑی پر گاؤں ہیں بہاں پر ہے یہ بھینس ان کے مالک جو یادب جی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس نے جو سیکنڈر لیکٹیشن میں گیارہ سے بارہ لیٹر دودھ دیا ہے اور اب یہ چودہ لیٹر دودھ دے گی اس لیے وہ چودہ لیٹر کی گارنٹی دے رہے ہیں اور اس کا ریٹ انہوں نے سیبنٹی ایٹ تھاؤ جنٹ یعنی اٹھتر ہزار روپے بتایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھینس مدرا نسل میں نہیں ہے تھوڑی دیسی رکھ ہے سنگھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا اڈر بھی بہت بڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھینس صبحوں سے تھوڑی تیج ہے ابھی اس کو بیانے کو آٹھ سے دس دن رہ گئے ہیں ابھی یہ ہے اور اڈر کھولے گی اور یہ ہے ایک دو فری بھینس تھی ان کے پاس یہ ہے ان کے پاس سیل کے لیے ایک بھینس اور اپلبت تھی جو کی فرسٹ لیکٹیشن میں یعنی پہلے بیانت میں بچہ دے گی اور اس کو بیانے کو دس سے بارہ دن رہ گئے ہیں ایسا بھین بتا رہے تھے آپ اس کا اڈر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس کا ریٹ پچپن ہزار یعنی فپٹی فائب تھاؤجنٹ مانگا تھا جو کی وہ تھوڑا بہت کم کر کے مانے فورٹی سیبن یا فورٹی ایٹ تھاؤجنٹ تک کی دے دی تھے اور بھین بتا رہے تھے کی اس کا دودھ ایک ٹائم کا ساڑھے چار لیٹر یعنی دن کا نو لیٹر دے گی لیکن میرے حساب سے یہ صرف تین ساڑھے تین لیٹر ایک ٹائم کا یعنی دن کا چھ سات لیٹر دودھ دے گی اور دوستو میرا ادیس یہ تھا کی میں یہ سوچ کے گیا تھا کی مجھے کسانوں کی بھینس لینی ہے بیع پاری سے بھینس نہیں لینی ہے اور دوسری بات یہ سوچ رکھی تھی کی جو پہلے بیعات کی بھینس ہے بھینی لینی کیونکہ جو پہلے بیعات کی بھینس بھینس رہتی ہے وہ کم دودھ دیتی ہے اور جو زیادہ مانے لگانے میں پریسانی کرتی ہیں اور جو نئی بھینس رہتی ہے بھینس جادہ اچھلکون کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس لگ بھگ چھ سات بھینس میں بنی ہوئی تھی اور ایک ایچ ایف گائے اور ایک دوگلی گائے تھی ان کا مکان بھی بہت ساندار تھا جو کی مین روڈ پر آگرہ کی باہ تحصیل میں تھا یہ کسانت ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کا جب پریبارک بٹوارہ ہوا تھا تب انہیں صرف دو بیگا جمین ملی تھی اور انہوں نے پسو پالن کے دم پر ساٹھ بیگا جمین خود کے دم پر کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا مکان بھی بہت اندھر سے ساندار بنا ہوا ہے اور ان کے پاس سات سے آٹھ بھینس ہیں اور دو تین گائے ہیں اور ان کا جو سیل پرچس کا کام نہیں ہیں یہ کسان ہیں اور ان کے پاس جیسے زیادہ بھینسیں ہو جاتی تھیں تب یہ ایک دو بھینس سیل کر دیتے تھے دوستو ویڈیو پسند نہ ہو تو لائک کریں اور کھیتی کسانیوں پر سپالن کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ہم اپنی دوسری بھینس بھی آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھینس ایک ہم نے لے لی ہے اور اس کا لافٹ بہت اٹھتر ہزار مانگ رہے تھے سیونٹی ایٹھ تھاؤجنڈ اور انہوں نے ہمیں سیونٹی ٹو تھاؤجنڈ یعنی بہتر ہزار کی چھوڑ دی ہے اور چودہ کلو دودھ کی گارنٹی دی ہے اور ان کے پیسے ہم لوگوں نے ساٹھ ہزار پے کر دیے ہیں اور بارہ ہزار روپے پینڈنگ میں ہیں اور بھے اس بات پر پینڈنگ میں ہیں یدی بھینس بیانے کے پندرہ دن بعد چودہ لیٹر دودھ دے گی تب بہت بارہ ہزار بھینسے ہمیں روپے نہ دیں گے نہیں تو دونوں سائٹ کا بھاڑا اور جو ایکسٹر خیش ہوگا وہ انہیں دینا پڑے گا اور ان کی بھینس بابس کر دیں گے یدی یہ چودہ لیٹر سے کم دودھ دیتی ہے تو تو دوستو اس پرکار ہم لوگوں کا سودا ہو گیا تھا اور ایک بھینس ہم نے یہ لے لی تھی دوستو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ہم اپنے چینل پر جو دوسری بھینس لی ہے اس کی بھی ویڈیو دکھائیں گے آپ کو اور پورا پروسس بتائیں گے ہم آپ کو کیسا ٹرانسپورٹ میں نے لے جاتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ بنتے ہیں اور تھگی کیسے ہوتی ہے آپ کے ساتھ اور اس سے کیسے بچیں اس لیے آپ لگاتار ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت ہی جلد ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جے ہند جے بھارت